مدینہ منورہ آپ کی انتظار میں جب آپ مکہ شریف سے حجرت فرما کے مدینہ شریف کے لئے آ رہے تھے تو یہاں پر نا ڈیلی صاحب اقرام آتے تھے آپ کے استقبال کرنے کے لئے اور جب آپ آئے پندرہ یا ساترہ دن جو لگے تھے اس کے بعد یہی پر آپ کا استقبال ہوا تو یہاں پر پہلے ایک چھوٹی سی دیوارہ یہ ہوئی تھی لیکن ابھی الحمدللہ یہ منسٹری آفٹوریزم جو سعودی عرب میں ہے یہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ ابھی جتنے بھی اسٹوریکل پلیسز تھے ان کو ابھی یہ دوبارہ سے جو ہے وہ رینیو کر رہے ہیں جو مساجد کی جگہ تھی ہیں اور جہاں پر مسجد نہیں بنی ہوئی تھی پوری تو یہ بھی دیکھیں کہ وہاں پر یہ مسجد ابھی بان لئی ہے یہ دیکھیں یہ کافی کام ہو گیا ماشاءاللہ پہلے آشان نہیں تھا پہلے یہ تین تین فوڑ کی دیوار تھی بس اور دوسری یہ نصبت ہے اس جگہ کو یہاں پر حضرت تلہ ابن برہ وہ آکھ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے تو ان کو تکلیف ہوئی وہ بیمار ہوئے تو وہ جب بیمار ہوئے تو انہوں نے نہ پھر وہ اس خوف سے آکھ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اطلاع نہیں بھیجوائی کہ کہاں آکھ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ شریف سے یہاں پر آنے میں ان کو تکلیف نہ ہو تو جب اسی تکلیف میں وہ جب تکلیف بڑھتے گی تو پھر اسی تکلیف میں آپ کا انتقال ہو گیا جب آکھ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد پھر جہاں وہ اطلاع ملے کہ حضرت تلہ ابن برا کا ویسال ہو گیا ہے تو اس کے بعد پھر آکھ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہاں پر بنفس نفسی تشریف لائے اور ان کی زیارت کی اور ان کے لئے سپیشل دعا فرمائے کہ یا اللہ ابن برا سے آپ کی ملاقات ایسے ہو کہ آپ بھی مسکرہ رہے ہوں اور وہ بھی مسکرہ رہے ہوں تو پھر آکھ اللہ علیہ وسلم جو ہے دعا فرمانے کے بعد پھر واپس چلے گئے تھے تو یہ یہ جگہ جو ہے یہ مسجد کبہ وہ دیکھیں وہ سامنے سامنے بالکل وہ مسجد کبہ کا منار نظر آ رہا ہے یہ مسجد کبہ سے یہ واکنگ ڈسٹر ہے سے یہاں سے زیادہ سے زیادہ تین چار منٹ لگتے ہیں اور آپ پہنچ جاتے ہیں اور وہ دیکھیں وہ سامنے یہاں سے نا یہ یہ نشے بھی علاقہ ہے نیچے یہی راستہ تھا جہاں سے آکھ اللہ علیہ سلام تشریف لائے اور سامنے جو ہے وہ ایک پہاڑ ہے تو اس پاڑ کو بولتے ہیں جبل ایر اسی کے لئے آکھ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حرم شریف کے حد ہے یعنی مدینہ شریف اس کے اندر ہے تو یہ یہ آخری حد ہے مدینہ شریف کے تو یہاں سے جو ہے یہ وہ راستہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آکھ اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تشریف لائے اور یہاں سے پھر جو ہے وہ سامنے مسجد کبہ ہے پھر وہاں پر گئے تو فیلحال اتنا اتنا کافی ہے انشاءاللہ جو ہی یہ مسجد کا کام انشاءاللہ فائنل ہوتا ہے مسجد کا کام تو پھر انشاءاللہ ایک ویڈیو اور بنائیں گے جب یہ مسجد کھل جائے گے انشاءاللہ تو ملوقات ہوتی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و مان میں لکھے السلام ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ